نمازکار میں ہوں سچیداند وسسٹ اور سجنوں یہ جو ویڈیو اب آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ بہت ہی محتوپرن ہر سماج کے لیے ہر جاتی کے لیے ہر جگہ پر وہ اوشک ہے کیا ہے کہ جب گھر میں مرتیو ہو جائے تو اس سمیں پر وہ دبی آتما وہ جو ہے اس کی نگاہ آگے کے مارگ پر ہو جاتی ہے اور آگے کے مارگ پر ہو جاتی ہے تو ایسی ستی کے اندر جب ہم لوگ رودن کرتے ہیں بلاپ کرتے ہیں تو وہ جو رودن کرنا اور بلاپ کرنا تو نشت ہے اس کے اندر آنسو بھی آئیں گے ناک سے بھی سلیسما آئے گا تو یہ اس سمیں پر رودن کرنا ہانی کارک ہوتا ہے کس کے لیے بشیس کر کے اس دیونگت آتما کے لیے اس سمیں پر آپ کو کرتن کرنا چاہیے بھگوان کا نام اسمرن کرنا چاہیے کیونکہ جو دیونگت آتما ہے اس کو وہ آنسو اور وہ سلیسما پر وص ہو کر کے بھوگنا پڑتا ہے ارثات کھانا پڑتا ہے یہاں سے اور جو یمدوت ہیں وہ دو مہرت میں ہیں ارثات ایک گھنٹہ چھتیس منٹ کے اندر وہ جو گئے یمراج کے یہاں لے جاتے ہیں سارے نرک ان کو دکھاتے ہیں اور ترنت واپس اسی گتی سے وہ وہاں پر واپس آ جاتے ہیں جہاں سے اس کو لے کر کے گئے اور وہ وہاں اپنے پاریوارک جنوں کو اسی شریر میں پرویس کر کے اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم رودن مت کرو مجھے کسٹ ہوتا ہے میری جو دھارہ پرماتما کی طرف بہ چلی گئے وہ واپس اورود ہوتی ہے ارثات میرا مارگ جو ہے رکتا ہے تو تم رودن مت کرو کیوں کہ جو چیز جا چکی وہ پنہ پرابت نہیں ہوتی جو چلی گئی ہے وہ آتما ہے اور یہاں پر جو پڑا ہوا ہے وہ شریر ہے یہی بات بالی کے ود کے سمیہ پر تارہ رودن کر رہی ہے اور رودن کرتی ہوئی تارہ کو بھگوان سری رام نے کہا کہ تم رو کیوں رہی ہو انہوں نے کہا کہ میرے پتی کے لیے ہے میرے پتی جو ہے مرتیو کو پرابت ہو گئے گئے تو بھگوان نے کہا کہ یہ ایک بات بتاؤ آپ کے پتی کون تھے جو اس شریر کے اندر واس کرتے تھے وہ آپ کے پتی ہے یا یہ شریر آپ کا پتی ہے انہوں نے کہا یہی تو میرے پتی ہیں انہوں نے کہا یہ تو تمہارے سامنے پڑے ہوئی ہے لے جاؤ اپنے گھر میں سجا لیجیے اس کو پھر رودن کیوں کرتی ہے اور جو چلا گیا ہے اس کی مرتیو ہے نہیں کیونکہ آتما کبھی مرتی نہیں ہے آتما کو اگنی جلا نہیں سکتی اتھیار اس کو کاٹ نہیں سکتا اور وائیو اس کو سکھا نہیں سکتی پانی اس کو بھیگو نہیں سکتا وہ امرخ ہے پھر تم رودن کیوں کرتی ہو تو اسی پرکار ہمارے گھر کے اندر بلکہ اس کو کلیس ہوتا ہے کسٹ ہوتا ہے جو آپ کے آنسو ہیں پروس ہو کر کے اس کو بھوگنا پڑتا ہے اور آپ ایک اور انرث کرتے ہیں وہ انرث کیا ہے کہ جب بھی گھر میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی مرتیو ہو گئی تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو چلا گیا وہ چلا گیا پیچھے والے اپنا کام دھندہ کیوں بند کر کے بیٹھیں تو آپ تیسرے دن اسٹی سنچے کر کے لاتے ہیں اور اسی دن اس کی پگڑی کروا کر کے ہون کروا کر کے ہم تو سارے کاموں سے مکت ہو گئے ہم نے اپنا کرتب پورا کر دیا لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کتنا بڑا اپراد کر رہے ہیں وہ اپراد ایسا اپراد ہے جیسے کسی کے گرب کے اندر کوئی بالک ہے اور چوتھے مینے کے اندر ہی آپ اس کو اتفن کرنا چاہتے ہیں چوتھے مینے کا بالک جی سکتا ہے کیا کبھی بھی نہیں جیے گا اور چوتھے مینے میں پیدا بھی نہیں ہوگا اسی طرح سے مرتاتما کے نو دن کے اندر اس کا شریر اتفن ہوتا ہے بھوگ شریر جسے آگے جا کر وہ اپنے کرموں کے بھوگوں کو بھوگے گا اچھے کرمک ہے تو سکھ بھوگے گا برے کرمک ہے تو دکھ بھوگے گا اچھے کرمک ہے تو سورگ میں جائے گا برے کرمک ہے تو نرک میں جائے گا اس سے آپ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن اس کے شریر کو بننے میں نو دن لگتے ہیں دسویں دن اس کو بھوک پیاس اتفن ہوتی ہے گیارویں اور بارویں دن جو بھی پنددان ہم ان کو دیتے گئیں ان کے نمیت جو بھی بھوجن ہم کرواتے گئیں وہ اس کو پرابت ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اپنے سورتھ کے کارن سے اپنا ہتھ سوچ کر کے اور اس پرانی کا ہتھ ہے یا اہتھ ہے ہم یہ نہیں سوچتے اور ہم اس کو جو کہے تیسویں دن چوتھے دن پانچویں دن ساتویں دن نویں دن ہم اس کو سماپت کر دیتے کوئی ہم کریا نہیں کرتے اس کی جتنی بھی کریایں ہیں ان کا سب کا ہم لوپ کر دیتے ہیں ارے جو گیا سو گیا کس نے دیکھا ہے سورگ کس نے دیکھا ہے نرک لیکن یہ سب کرنے کے لیے پتر کی کامنا جو ہیں پتروں نے نہیں کی پتر ہے ہی وہی جو تین کرم کرے جیویتے واقع کرنات جب تک ماتا پتا جندہ ہیں تب تک ان کی آجیا کا پالن کریں جیویتے واقع کرنات مرتا کے بھوری بھوجنات اور مرتیو کے اوپر سب لوگوں کو بھوجن کروانا اندان کرنا پتر کی پترتہ ان تین کاموں کے اندر ہوتی ہے تو یہ کام ہمیں قدابی نہیں کرنے چاہیے کہ ہم تیسرے دن چوتھے دن پانچھے دن ہی اس کا ہون کر کے اور اینڈ کر دیں پھر وہ آتما شریر اس کو پرابت ہوتا نہیں گتی اس کو ملتی نہیں اور وہ پھر بعد میں پریتاتما بن کر کے بھٹکتا گئے اور وہی پھر اپنے جیون کے اندر اپنے پیڈیوں کے اندر اپنے ونسجوں کے اندر پتر دوست بن کر کے آ جاتا ہے یا تو کسی کے سنتان نہیں ہوتی یا کسی کا جو ہے کوئی لوگ بیمار رہتے ہیں گھر میں ایک بیمار جرور بنا رہتا ہے کھانے کے اندر بار بار بال آتے ہیں اور بہت سی باتیں ہیں گھر میں ہمیسا کلیس کا رہنا بیعپار کا نہیں چلنا پیسے پیسے کے لیے موتاج ہونا یہ سب کارن پھر اس کے بعد میں پریت دوست کے کارن سے پتری دوست کے کارن سے ہمارے پریوار کے اندر بنتے ہیں اور پھر ہم یتر تتر بھٹکتے ہیں جس سمیں ہمارا کارے جو کرنے کا کرتب بھی تھا وہ تو ہم نے کیا نہیں اور بعد میں پھر پستاتے گئے تو پھر پستائے کیا ہوتے گئے جب چڑیا چک گئی تھے اس لیے یہ سارے کرم نیمانوسار شاستنوں کی انوسار ودوانوں سے جانکاری لے کر کے اگر آپ کو جانکاری نہیں ہے لیکن ایک چیز اور بتا دوں میں وہاں پر کوئی نہ کوئی دستدار وہاں پر آ کر کے یہ کہہ دیتا ہے ارے ایسا کر لو ہم نے تو ایسا دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے سنا ہے کیا ہے لیکن کیا وہ ساسٹر سمت تھا جیسے کوئی تیوہار آ گیا ہے اور تیوہار کے آ جانے پر کہ یہ تیوہار بگڑ جائے گا پانچ دن کے بعد دیوالی ہے تو تین دن کے اندر ہی اس کارے کو سمپن کر دینا دیوالی ہر سال آئے گی خوشیاں ہر سال مناؤ گے لیکن اس دیوانگت آتما کے لیے یہ کرم بار بار نہیں ہو اس لیے ان تیوہاروں کو تیاغ دیجئے تیوہار آتا ہے بیچ میں چھوڑ دیجئے کوئی بھی اتصاب آتا ہے چھوڑ دیجئے بہت سی بار ایسا بھی ہوتا ہے کسی کے گھر میں بیواغ ہے بیواغ کے تین دن پہلے کسی کی مرتیو ہو گئی تو اس سمیں بھی آپ لوگ کیا کرتے ہیں بھئی ہمارا سب کچھ بک ہو گیا بینڈ بک ہو گیا ویڈیو والا بک ہو گیا فوٹو والا بک ہو گیا پنڈیت ہمارا بک ہو گیا وینکٹ ہمارا بک ہو گیا اب ہم اس کو کیسے ٹال سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے سات دن پہلے ناندی مکسرد کر لیا ہے تب تو آپ کو سو تک نہیں لگے گا انیتہ جو کہہ وہاں پر کیا ہوا بیواغ بھی آپ کے لیے گھاتک صد ہو سکتا ہے تو یہ جانکاریاں میں نے آپ کو دی کبھی بھی بھول کر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے اور انیتہ اس کا جو ہے بھوگ ہمیں بھوگنا پڑتا ہے باقی جانکاریوں کے لیے آپ ان نمبروں پر سمپر کر کے کاریلے سے اپائنٹمنٹ لے کر کے کاریلے کی سیوائیں ارپن کر کے جو بھی آپ جاننا چاہتے ہیں چاہے وہ جھوتیس کا بھی سیکھ ہے چاہے وہ بھاستو کا بھی سیکھ ہے چاہے اور آپ کی کوئی سمسچیاں ہیں تو ان کی جانکاری آپ کو پرابت ہو جائے گی آپ لاب اٹھا سکتے ہیں نمسکر